اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ کیا مقدر کو بدلا جا سکتا ہے یا دعا کرنا کتنا ضروری ہے تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگنے لگے جس طرح اپنی موت سے بھاگتا ہے تو اسے اس کا رزق اس طرح ڈھونڈ لے گا جس طرح اس کی موت اسے ڈھونڈ لیتی ہے تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنک والے کو اندھا اور اکل والے کو بیوکوف بنا دیتی ہے لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانانا چاہتا ہو جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں پھر موت سے ہوتے ہیں پھر تقدیریں بدلتی ہیں گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں آج کی حسی پر بات نہ کر تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں لہٰذا اگر کوئی دوری اختیار کرے تو کرنے دیجئے انسان بہت کچھ تقدیر پر اور تقدیر بہت کچھ انسان پر چھوڑتی ہے زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی فرق ہے تو رنگوں کا ہے من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر قرآن کریم میں اشاد پاک ہے اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی کون کہتا ہے قسمت سورتوں کیا سیرتوں کی مہتاج ہے قسمت تو میرے اللہ کے کون فایا کون کی مہتاج ہے واصف علی واصف کہتے ہیں اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فطور ہو نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھی لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے تقدیر اسی سے پیار کرتی ہے جو جتو جہد کرتے ہیں اگر تم سے ایک تارہ گم ہو گیا تو کیا ہوا آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے اور اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارہ تمہاری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے شاید چاند ہی آپ کا نصیب ہو تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو اشتق کو ہلا سکتی ہے دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا نہیں اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا واصف علی واصف کہتے ہیں جہاز میری تقدیر ہے بھور یا کنارہ میری تقدیر سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے اکل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہیں میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے لیکن میں نے دعاؤں سے نصیب پتلتے دیکھا ہے میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھے ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب بچہ رحم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کا عمل اس کا رزق اس کی عمر اس کے نصیب پھر اس میں روٹ ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیہاں اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی